ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے ریسنٹلی ریلیز ہوئی ایک ٹمیل تریلر مووی کو لے کر آئے ہوں جس کا نام ہے ریجینا سمبود سے بات کریں تو چھوٹے پٹاکے میں بڑا دھماکہ ہے یہ مووی میں کافی سارے ٹویسٹ اینٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں تو چلیں فرائیور سے مووی کی کہانی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے اٹھا دو پیار فال انسٹرگرام کہانی کی شروعات میں کچھ لوگ ایک ریچ پرسن کے گھر میں گھس کر اس کو بہت مار پیٹ کر اس کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں اور اسی طرح جاتے آتے اس بندے کے مادھے پر ریجینا کہہ کر لکھتے ہیں چاہو سے خرص کباس ہی تھوڑا فلیچ بیک میں جانے لگتا ہے ریجینا نام کی ایک لڑکی لگاتار پولیس ٹیشن کو آتی رہتی ہے وہاں کے پولیس والے ریجینا سے کہنے لگتے ہیں کیوں تم ہر روز پولیس ٹیشن کے چکر کٹ رہی ہو ہمارے پاس صرف تمہارے ایک کیس نہیں ہے کافی سارے کیسز ہیں اس طرح سے ریجینا کو ڈاٹ ڈابڑ کر پولیس ٹیشن سے بھگانے لگتے ہیں اس کے بعد ریجینا ایک لوگر کے پاس جا کر مدد مانگنے لگتی ہے لیکن وہ لائر ریجینا سے مس بیہیف کرنے لگتا ہے میں تمہارے کیس لڑوں گا اس سے پہلے کیا تم مجھے خوش کر سکتی ہو ریجینا گسے میں آ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے میں ایک زبرتس ویبسیٹ کے بار میں بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے 1xbet کیا آپ لگجری لائف کا سپنا دیکھتے ہیں تو پھر میری صلاحہ مانیے میں کافی سامنے سے 1xbet کھیڑ رہا ہوں یہ بہت بھرسے مند ہے اور آپ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اس میں سے میرا فیوریٹ گیم ہے Crash گیم ہر روز میں اس گیم کو کھیلتے ہوئے میری انکم بڑھاتے رہتا ہوں جیتے ہوئے پیسوں کا آپ بہت ہی آسانی سے ویڈرو کر سکتے ہو ان کا ویڈرو پروسس بہت ہی کٹلی ہوتا ہے اگر آپ بھی ورنس بیٹ سے آپ ہی انکم کو بڑھانا چاہتے ہو تو میرے پرومو کورٹ کو یوز کرنے پر آپ کو دول ڈیپوزٹ امون ملے گا دوسری طرف پولیس والے ریجینا کی کیس کو ایمپورنس نہ دیتے ہوئے جو پیسے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کی کیسز کو ایمپورنس دیتے رہتے ہیں ان لوگوں کی بہت ریسپیٹ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد سن کچھ سالوں بعد شفٹ ہوتا ہے پولیس والے گجراج نام کے ایک بندے کو گرفتار کر کے اس کو بہت ٹوچر کرنے لگتے ہیں ریجینا کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایک ٹائم پر تم نقصد کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اگر ہم چاہے تو تم کو کس نہ کسی کیس میں فسا سکتے ہیں تمہاری ساری زندگی جیل میں ہی کٹے گی سچ سچ بتاؤ تمہارا اور ریجینا کا کیا ریلنشنشپ ہے ریجینا کہاں پر ہے گجراج پولیس والوں کو جو ہوا وہ بتانے لگتا ہے آج وی بہت سالوں پہلے جب گجراج نقصلوادی تھا تو اس وقت ریجینا کا فادر اور گجراج دونوں بیسٹر فرنس تھے ایک دن کچھ لوگ گجراج کو ماننے کے بجائے ریجینا کے فادر کو گلتی سے مار دیتے ہیں تو اس ٹیم سے گجراج ہی ریجینا کی ٹیکنگ کیر کرنے لگتا ہے اس کے بعد جب ریجینا بڑی ہوئی تو جوئی نام کے ایک بندے سے پیار کر کے اس سے شادی کر لیتی ہے ریجینا اور جوئی یہ دونوں اپنے زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی طرح ایکچولی جوئی ایک بینگ میں کام کرتے رہتا ہے ہر ایک دن جب جوئی اپنے بینگ میں کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی چار چور اپنے چہرے پر ماسک پہن کر اس بینگ میں گھس کر سارا پیسہ چورا لیتے ہیں ان چاروں میں سے ریوی نام کا ایک بندہ جوئی کو بہت ماننے پیٹنے لگتا ہے باقی تین لوگ ریوی سے کہنے لگتے ہیں کہ اسے مار کر ٹائم بیشت مت کرو کبھی نہ کبھی پولیس آتی ہی ہوگی چلو یہاں سے نکلتے ہیں تو اس طرح سے یہ چار چور اپنے گاڑی لے کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پولیس والے فٹائفر سے ان کی گاڑی کو چیز کنے لگتے ہیں اسی درمیان میں چوروں کی گاڑی کا ایکشن ہو جاتا ہے جس کے وئے سے جو ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہو دانا اس کے پیر پر ایک بہت بڑی روٹ چپ جاتی ہے باقی تین چور ڈرائیور کو وہی پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جب یہ بات ریجینا کو پتا چلتی ہے تو ریجینا فٹائفر سے جوائی کو دیکھنے کے لئے ہاسپرل جاتی ہے لیکن تب تک دیری ہو چکی ہوتی ہے زیادہ زخمیں ہونے کے ویسے جوائی کی موت ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد سے ریجینا ہر روز پولیشیشن جا کر پولیس والوں سے یہی پوچھتی رہیتی ہے کیا وہ چار چور پکڑے گئے مجھے کب انصاف ملے گا لیکن پولیس والے ریجینا کے کیس کو اگنور کرتے ہوئے اسی طرح اس کے ساتھ کچھ ولگر سے باتیں بھی کرنے لگتے ہیں تاکہ ریجینا یہ بے عزتی سن کر دوبارہ پولیشیشن نہ آئے اس طرح سے جب ریجینا دکھی ہو کر واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو بیچ راستے میں اس کو بہت زیادہ پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے بے ہوش بھی ہو جاتی ہے ہوش آنے کے بعد ریجینا ہاؤسپیٹر میں موجود ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ریجینا کا مس کیاریج ہو گیا سٹریس میں آ کر اس کے بعد ریجینا کافی دنوں تک اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے بہت دکھی ہونے لگتی ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کچھ دنوں بعد ریجینا اپنے کمرے سے بہار آ کر کہیں چلی جاتی ہے اس طرح سے جو ہوا وہ ساری بات گزراج پولیش سوالوں کو بتانے لگتا ہے کہنے لگتا ہے کہ ریجینا کسی کو نہیں چھوڑے گی ہر ایک کا شکار کر کر ہی رہے گی وہ فلہار کہاں پر ہے مجھے نہیں پتا اس کے بعد سین دوبارہ تھوڑا فلیش بیک میں جانے لگتا ہے گھر سے نکل جانے کے بعد ریجینا کیرلا آ کر کسی بیچ کے پاس جولی نام کی ایک بندی کی دکان میں کام کرتی رہتی ہے جولی کی ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے ریجینا جولی اور اس کی بچی سے بہت کلوز ہو جاتی ہے اب اسی درمیان میں ریجینا یہ ابزور کرتی ہے کہ جولی بہت دکھی ہوتی ہے جولی سے یہی پوچھیں لگتی ہے کہ آخری گھر تم کو کیا پرابرم ہے دکھ باتنے سے دل کا درد کم ہوتا ہے تو مجھے بتا سکتی ہو شاید میں تمہاری کچھ ہلپ کر دوں جولی کہنے لگتی ہے میرے فادر پیسوں کی کرجے سے باہر نکلنے کے لیے ڈیویڈ سے شادی کروا دی جب سے میری ڈیویڈ سے شادی ہوئی میرے زندگی میں خوشیاں ہی نہیں ہے ہمیشہ ڈیویڈ اپنی فین میں سے دور ہی رہتا ہے پاتا نہیں کہاواتا ہے کب جاتا ہے ریجینا کہنے لگتی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو ڈیویڈ کے بارے میں سوچ کر اپنا ٹائم برباد مت کرو اس طرح سے اس کو کس کر کے سمجھانے لگتی ہے ہر دوسری دن صبح کچھ لوگ یا ایک دوسری میں بہت زبردست طریقے سے چھگڑا کرنے لگتے ہیں ہر دہ سیم ٹائم ڈیویڈ واپس اپنے گھر آ کر ان سارے لوگوں کو مار پیٹ کر ماں سے بھگا دیتا ہے بہت دنوں بعد ڈیویڈ کو دیکھنے کے بعد ڈیویڈ کی بیٹی بہت خوش ہونے لگتی ہے رات ہونے کے بعد ڈیویڈ اور جولی کے ساتھ کانڈ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن جولی اس کو دور ہٹا دیتی ہے کہنے لگتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری خوشیاں ہی برباد ہو گئی جب جی جاہاں تب گھر آتے ہو جب جی جاہاں تب چلے جاتے ہو اس طرح سے ڈیویڈ کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتی ہے صبح ہونے کے بعد ڈیویڈ دوبارہ جولی کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن دوبارہ جولی ڈیویڈ سے جھگڑا کرنے لگتی ہے ڈیویڈ کو گصہ اگر جولی کو ایک چھاپڑ بھی لگاتا ہے اور وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تھوڑ دیر کے بعد رجینا جولی کے پاس اگر کہنے لگتی ہے تم کیوں ڈیویڈ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو برداشت کر رہی ہو تمہاری زندگی یہ نہیں ہے جولی میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہو بہتی اچھی زندگی دوں گی جولی بھی اس کے لیے ہاں کہنے کے ویے سے رجینا جولی اور اس کی بچی کو جنگل کے کسی ایریے میں لے جانے لگتی ہے اس جنگل میں ماری نام کا ایک بندہ رہتا ہے جولی اور اس کی بچی یہاں پر رہنے کا بندوبست کر دیتی ہے تب ہی رجینا جولی سے کہنے لگتی ہے کہ تم تو بہت آسانی سے میری جال میں فز گئی سچ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو کڈنیپ کیا یہاں سے تم باہر جانا جب تک میرا کام ختم نہیں ہوتا تب تک تم اور تمہاری بیٹی یہی پر رہو گے رات ہونے کے بعد رجینا دیویڈ کے پاس جا کر اس کو ہلکے سے سیڈیوز کرتے ہوئے یہ پوچھنے لگتی ہے کیا تم کو اس بیانگ کی چوری کے بارے میں یاد ہے دیویڈ گسے میں آ کر رجینا سے پوچھنے لگتا ہے کہ کون ہو تم رجینا کہنے لگتی ہے کہ تمہاری وائف اور بیٹی میرے قبضے میں ہے اب میں جیسا بولوں گی تم کو ویسا ہی کرنا پڑے گا اگر انکار کیا تو میں ان دونوں کا پتہ نہیں بتاؤں گی چاہے میری جان بھی چلی جائے ڈیویڈ کہنے لگتا ہے کہ اس چوری کے بارے میں مجھے پتہ نہیں میں صرف ایک ڈرائیور تھا گاڑ میں فسنے کے بعد پولیس والوں نے مجھے گریفتار کر لیا ریسنلی میں جیل سے رہا ہو کر آیا چوری کی ساری پلاننگ دینا بھائی نہیں کیا وہ بہت ڈینجرس پرسن ہے اگر تم نے دینا کو مار بھی دیا تو اس کی آدمی تم کو نہیں چھوڑیں گے ریجینا کہنے لگتی ہے کہ وہ سب کچھ میں دیکھ لوں گی پہلے تم مجھے دینا کے پاس لے چلو تو ڈیویڈ اس کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے صبح ہونے کے بعد ڈیویڈ چوری چکے پولیس ڈیپارٹنٹ میں کام کرنے والا اپنے فرنڈ کو کال کر کے یہی بات بتانے لگتا ہے مطلب اس کی بیوی اور بیٹی ریجینا کی قبضے میں ہیں ان کے بارے میں پتا کرو تو ڈیویڈ کا فرنڈ تھوڑا بہت انمیشگیشن کرنے پر اس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ریجینا کا ماری نام کا ایک فرنڈ ہے ریسنٹلی ریجینا کی اکونڈ سے ماری کے اکونڈ کو کچھ پیسے ٹرانسفر ہوئے اس کے بعد ڈیویڈ کا فرنڈ ماری کے گھر جا کر وہاں پر انکوئری کرنے لگتا ہے مطلب اس کو شک ہوتا ہے کہ ریجینا نے ڈیویڈ کے بیٹی اور وائف کو وہی پر رکھا ہوگا لیکن پتا چلتا ہے کہ ماری یہاں پر نہیں ہے ڈیویڈ کا فرنڈ کہنے لگتا ہے کہ اب تمہارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ تم ریجینا کی ہر بات مانو یہ جانے کے بعد جب ڈیویڈ ایریجینا کو مانے کی کوشش کرنے لگتا ہے مطلب جب اس کے پاس جاتا ہے تو ریجینا کے پاس گن دیکھ کر یہ چپچا بیٹ جاتا ہے دوسری طرف دینہ نام کے ایک بہت بڑے گینکسٹر کو دکھائے جاتا ہے فرحال دینہ کسی بندے کا ہاتھ کٹ کر وہاں پر تھوڑا بہت پارٹی شاٹی کرنے لگتا ہے اسی درمیان میں ڈیویڈ ایریجینا کو لے کر دینہ کے پاس آتا ہے کہنے لگتا ہے کہ بھائی ریسنلی میں جیل سے رکھا ہوا دینہ کہنے لگتا ہے کہ اس دن بہت بڑی گلتی ہو گئی یار اس طرح سے ایک ٹوشٹ بتانے لگتا ہے کہ ہمارے گینگ میں روی کی وجہ سے ہی تم پکڑے گئے پیسے بھی پولیس کے ہاتھ لگ گئے اور تم بھی راوبری کے ٹیم روی نے ایک ایمپلائی کو بہت بری طرح سے مارا پیٹا تم کو یاد ہے نا آجشری وہ کوئی اتفاق نہیں تھا روی جان بوچھ کر اس بندے کو مار دیا ہم لوگوں نے چوری کا پلان کیا لیکن روی نے مدھت کا پلان کیا پتہ نہیں روی نے اس بندے کو کیوں مارا اس طرح سے اسی باتوں ہی باتوں میں دینہ رجینہ کے پاس گن دیکھ کر اس پر شک کرنے لگتا ہے پوچھنے لگتا ہے کیا تم مجھے مارنے کے لیے آئی ہو یا سننے کے بعد رجینہ فٹاور سے اپنی گن نکال کر دینہ پر پونٹڈٹ کرنے لگتی ہے رجینہ کا فوکس ڈیوٹ کرنے کے لیے دینہ رجینہ کو پیچھے دیکھنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد باہر دینہ کے گینگ دو بار گن فائرنگ کی آواز سنتے ہیں تھوڑی دیر بعد دیویڈ رجینہ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باہر آنے لگتا ہے رجینہ بہت بری حالت میں ہوتی ہے بہت زخمی بعد میں یک اور ٹیسٹ ریویل ہوتا ہے ایکچولی جب دینہ نے رجینہ کو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کے لیے کہا تو رجینہ دینہ کو اسی گن سے مار دیا اور پکڑی نا جا اسی لیے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا ڈیویڈ رجینہ کو فٹیور سے اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ دونوں مہاں سے فرار ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد پولیس والے وہاں پر آ کر اس کیس کی مشکیشن کرنے لگتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ڈیویڈ اور رجینہ نے دینہ کو مارا بننے کے بعد ایک انجان بندہ راجش نام کی ایک بندے کو کال کر کے یہ کہنے لگتا ہے کہ انہوں لوگوں نے دینہ کو مار دیا اب تم ربی کو مار دو سو رجینہ اور ڈیویڈ یہی سوچنے لگتے ہیں کہ ربی کو کس نے مارا اب اس کی پیچھے کون ہے کیسے بتا کرے تب یہ وہاں پر پولیس والے آنے پر رجینہ اور ڈیویڈ ہلکے سے وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن پولیس والے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں ان کی گاڑی کو چیزنگ کرنے لگتے ہیں وہ چیزنگ کے بعد فائنلی یہ دونوں پولیس کے ہاتھ لگ ہی جاتے ہیں پولیس شیشن لاکر بہت مار پیٹ کر اسی کے بار میں پوچھنے لگتے ہیں کہ تم دونے نے دینہ اور ربی کو کیوں مارا تو رجینہ اور ڈیویڈ جو ہوا وہ ساری بات بتانے لگتے ہیں مطلب رجینہ بدلہ لے رہے ہیں اپنے پتی کا تب ہی وہ بندہ راجش پولیس شیشن آ کر پولیس والوں کے سامنے سرنڈر ہونے لگتا ہے کہنے لگتا ہے کہ سر مجھے فٹاپر سے جیل میں ڈال دیجئے پرناہ یہ عورت مجھے بھی مار دے گی ایسا جھوڑا ناٹک کرتے ہوئے اپنے گن نکال کر رجینہ پر فائر کرنے لگتا ہے تب ہی دیپک نام کا ایک پولیس والا راجش کو گولیوں سے بھون دیتا ہے بات یہ ہے کہ جس بندے نے راجش کو کال کر کے ریوی کو ماننے کے لئے کہا وہی انجان بندہ دیپک کو کال کر کے یہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد راجش تمہارے پولیس شیشن آ کر رجینہ پر فائر کرے گا موقع دیکھ کر تم راجش کو مار دو اسی لئے وہ پولیس والا راجش کو مار دیا خراب رجینہ کو کندھے کے پاس گولی لگنے کے ویسے وہ بس زخمی ہوتی ہے ہاسپیلل میں ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے یسے رجینہ کے پاس آگر ورگرلی بیہیو کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد برکھے میں یک انجان بندہ رجینہ پر فائرنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے رجینہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن پولیس والے یہ چیز دیکھ کر چپ چاپ رہ جاتے ہیں یسے کہنے لگتا ہے کہ اگر وہ مر جائے گی تو ہماری لئے ہی اچھا ہے جانے دو سے لیکن ٹوشٹ یہ ہے کہ یہ سب کچھ رجینہ کا پلان ہوتا ہے رجینہ پر فائر کرنے والا ڈیویڈ کا فرن ہوتا ہے وہ ساری ساری نکلی بلیٹس ہوتی ہے اس طرح سے پولیس کی آنکھوں کی سامنے ہی رجینہ ہسپیڈل سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد رجینہ اور کچھ لوگ یا ملے کے گھر آگر پہلے اس گھر کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بہت بریتا سے مار پیٹ کر شاید اس کو جان سے بھی مار دیتے ہیں جانتی آتے اس کے مادے پر رجینہ بھول کر لکھتے ہیں اس کے بعد پولیس والے رجینہ کی ریلیٹیوز جو جو لوگ ہوتے ہیں ان ساری لوگوں سے پوچھتا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد موقع دیکھ کر رجینہ اپنے ہزبن کے بینک آ کر اس مینجر کو بھی گولیوں سے بھون دیتی ہے بات یہ ہے کہ جب رجینہ ہسپیڈل میں ٹریٹمنٹ لے رہے تھی رجینہ کے پاس جوائکی کولیک آ کر یہ کہنے لگتی ہے ہمارا بینک مینجر یمیلے کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا پیسوں کا سکیام کر رہا تھا اس سکیام میں بینک مینجر اور یمیلے بہت سارے پیسے کما لیے اس سکیام کے بارے میں جوائی نے پتا کر لیا تھا میں نے بھی اس مینجر کو رکنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے دھمکی دے کر میرا موہ بند کروا دیا جوائی اپنا موہ نہ کھولے اسی لیے یمیلے اور مینجر چوری کا پلان کر کے جوائی کو مار دیا اس طرح سے سچ جانے کے بعد ریجینا اس بینک مینجر کو بھی مار دیتی ہے جب پولیس ورہ یہاں پر آتی ہے تو ریجینا کوٹ پہنٹ کر اس سیٹ پر جمگے بیٹھی ہوتی ہے وہ یسے ریجینا کو سرنڈر ہونے کے لیے کہتا ہے لیکن ریجینا اس یسے کو بھی گولیوں سے بھون دیتی ہے کیونکہ اس نے ریجینا کی ساتھ مز بیہیو کیا تھا اور خود کو سرنڈر کر دیتی ہے اس طرح سے یہ موویاں پر دی اینڈ ہوتی ہے